عزیز آنے مخصرم یہ میری بیک سائیڈ پہ گورنمنٹ گالز آئی سکولڈ یا خاص کی طرف سے ایک سٹال لگا ہوئے میڈم بھی میرے ساتھ مجود ہے اور سر بھی مجود ہے میں میڈم سے پہلے بات کروں گا میڈم کیسی ہیں آپ الحمدللہ سراللہ پاکہ کرم ہے میڈم یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا سٹال لابنے پھولوں کا لگایا ہوئے جشن بہاراں پہ اور یہ سارا سیٹ اپ کرنے کا پرپس کیا تھا بہار کے موسم کی آمد ہے اس سلسلے میں ہم جسٹ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے خوشی کا موقع ہے موسم بدلہ ہے اور پھول ویسے بھی دل کو اور سب کو تر و تازگی دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک جسٹ ٹاسک دیا گیا تھا آپ اس جشن میں اپنی پارٹیسپیشن کریں لیکن ہم اس جشن کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا تا تھیم لے کے چلے ہیں جو کہ ہمارا کشمیر کے بارے میں ہے ہمارا سٹال جو ہے وہ بیسیکلی کشمیر کے تھیم کو لے کے چل رہا ہے پاکستان کی کشمیر کے لیے جو سٹرگل ہے اس کو شو کرتا ہے میڈم تھوڑا سا مجھے بتائیے گا جو آپ نے بات کہی کہ کشمیر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کشمیر کے لیے سٹرگل ہے اس بارے میں تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی ایکسپلینیشن اور دے دیں اگر پاکستان کی کافش جو ہے کشمیر کو قید سے آزاد کروانے گی کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی اس کو لے کے ہمارا یہ پیچھے ایک جومر ہے جو بیسیکلی شو کرتا ہے کہ پاکستان کشمیر کو سٹرگل کر رہا ہے جیسے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور کشمیر پوری طرح سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ اس چیز کے لیے ہمارا بیسیکلیشن یہ پنجابی کلچر کا ہے بڑا پیارا ویو ہے یہ کونہ انہوں نے بنایا ہوئے میری رائٹ سائٹ پر اور یہ سارا ویو اگر آپ دیکھیں تو پورا دہاتی ویو ہے اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اور بڑا خوش ہوں اس بات کے لیے کہ ہماری ڈی سیو صاحبہ نے ہمارے لیے ناروال کی عوام کے لیے اتنا کچھ کیا ہے یہ میری بیک گرونڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ویو آگے جلیں میں آگے بھی آپ کو سارا ویو دکھاتا ہوں میں ڈی سیو صاحب نے کل وزٹ کیا اس کا کیونکہ انہوں نے بہت اس سٹال کو سراہ ہے کہ یہ آپ نے بہت اچھا ویو بنایا ہوا ہے پھر انہوں نے یہ کون سے پانی نکال کے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو گڑا اس میں ڈالا ہے اور پھر وہ چلایا ہے یہ چرخہ ہوتا ہے سار اگر آپ ایک دفعہ یہ چلا کے دکھا دیں چرخہ تو اہی جب آپ کو یہ چرخہ بھی چلا کے دکھاتے ہیں یہ چرخہ چلا کے اگر آپ مجھے دکھا دیں ایک دفعہ میں بڑا ایکسائٹیڈ ہور ہوں یہ دیکھنے کے لیے یہ کلوز کر کے دکھائیں کیامرا کیسے چلتا ہے سار یہ اس طرح کر کے نا مطلب ایک کھاتے ہیں اس طرح مارا مارا اس طرح انہوں نے طاقت دے جانا تو اس طرح انہیں چلی جانا ٹھیک ہے اس طرح انہیں کھے اس کمبل اس طرح انہیں پرانے بڑا دے سانے اس طرح انہیں بڑا دے سانے پہلا جنہیں ماما پیانا سان پہلا تو ہونتے نہیں رہا صرف ایک کسانو شرم محسوس بہت زیادہ ہوں دیئے پنجابی تھوں تو پنجابی کلچر تمہار دوں کیوں کہ اسی بہت جلدے ساڑے جرے پڑے ہیں نے قربانی دیتی یہ اتنی مشکل اسی اتنی ہیں سان اسان طریقے ہیں پنجابی انہوں کو ختم کر دیتا ہے کہ او زبانہ کے جنہیں بات چاہیئے ہیں انگلیش کتیانی زبانہ انگلیزانی زبانہ جیسے انہوں ہی بڑی جلدی ایکسپورٹ کر لیا ٹھیک ہے بولنی چاہیے تھے اردو پنجاب انگلیش بھی پر پنجابی بھی ساڑی ایک پرانی قدیمی زبانہ جرے تسانوے تھا بڑا فقر ہونا چاہیے تھے ہزار آئے سب ترتینے پنجابی سور میں جمعینے کہ جنہاں جی قربانی سے رائے گا ہی جاندی نظر آ رہی ہے تو میری اگے بھی تانہوں دا سہر اس نے اپیل حکومت اگے بھی ہر افراد اگے اپیل ہے کہ اب تھوڑا بہت پنجابی بولیا کرو اچھا سار یہ کیا چیز ہے ایک کار نہیں ہے چاٹی مطلب کہ مکھن دو لسی رکھ دے سان جڑے لوگ لسی نکل دی سی انہوں ایسرہ سنہ کری دیا پنجابی کلچر قائم کرنے میں ان سب کی مدد کریں دوبارہ یہ کلچر قائم کریں یہ بڑی پیاری چیز ہے سنہ آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آج فیض احمد پارک میں آپ آئیو بڑے مجھے سے سموسے بکھاریو کیلی کیلی تو کیوں آئی تھی کیا پرپست آنے کا مزے کرنے آئی تھے ہم لوگ انجوائے کرنے آئیو جشنے بخانا کے پروگرم چالنے ہیں سٹالز وغیرہ لگے ہوں میں ہیں یہاں پر پیچھے میں شائرہ ہو رہا ہے تو انجوائے کیا یہ سارا کچھ دیکھ کے کیا ہے انجوائے بہت انجوائے کیا منا ہلا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں آپ آپ پارک میں آئیو فیض احمد پارک میں تو یہاں پر سٹالز وغیرہ دیکھیں سارا ویزٹ کیے ہاں جی کتنا پیارا ویو بنا ہوئے ہیں ہاں جی پرانے مدرور کی جو ہے نا ساری دیکھے ہیں ساتھ میں چکی چلائی ہے انہوں نے بڑی چیزیں پر انہوں نے کھیل کی ہے ہاں میں کلیپ سارے وہاں پر انٹرویو لے کے آیا وہ پنجابی کلچر کا دیکھیں پنجابی کلچر ایسا ہوتا ہے سارا ہاں جی تو اچھا لگ ہے دیکھ کے انجوائے کیے ہاں جی حمزہ آپ کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آج آپ فیض احمد پارک میں آئے ہوئے ہو یہاں پر آگیں انجوائے کیے ہاں جی تو یہاں پر جولے لگے ہوئے ہیں سٹالز لگے ہوئے ہیں پیچھے مشاعرہ ہو رہا ہے اچھا لگ ہے دیکھ کے ہاں جی مزہ ہے کافی ہاں جی کتنا مزہ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مزہ ہے تو آپ کیمرے میں دیکھ کے بولا ڈی سیو صاحبہ کو تینکیو بولو انہوں نے شکریہ دا کرو ان کا یہ سارا کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تینکیو 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 عزیز آنے مخترم یہ میرے بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناروال پبلک سکول کا سٹال لگا ہوئے ہیں اور یہ سارا میں آپ کو اندر سے ویو سٹال کا چیک کرواتا ہوں لوگ ناروال پبلک سکول سے ہیں میں نے آپ کا ناروال پبلک سکول کا پچھلا سٹال بھی دیکھا ہے آپ کے بچوں نے میند کر کے بنائی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یہ اگر آپ دکھائیں یہ کیا پرپیز ہے اس مشین کا یہ سین سی ڈرائنگ مشین ہے اور یہ رائٹنگ بھی کرتی اچھا یہ سٹال دیکھیں آپ یہ بچوں نے سارے خود اپنی میند سے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے تو یہ چیک کرنے آپ سارے ٹائٹو بنتے ہیں نام کے آپ ضرور یہاں پر آکے اپنے ٹائٹو بنوائیں یہ جا کریں اور یہ لائٹو وغیرہ کا کیا پرپس ہے یہ ہے ہائیڈرولک بریج ہے لائٹ کوئی بڑی کشتی وغیرہ شپ وغیرہ آتا ہے تو جب بریج وغیرہ ہوں گے تو یہ کروس کریں بریجوں نے کروس کرنا ہے تو یہ اس طرح اوپر کو جائے گا یہ کیمرہ اپنا دکھائیں در کو دکھاؤ یار یہ در ویو دکھائیں سارا لائٹ کوئی شپ وغیرہ آئے گی تو انہوں نے گزرنا ہے تو ملک کے آگے سے اس کی وجہ سے بلوک ہو جاتی ہے تو ملک کوئی اپریٹ کریں گے فنکشن تو اس کی وجہ سے ہائیڈرولک ہوئیں گے تو وہ یہ اٹھا دیں گے ٹھیک ہے یہ سارا آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوئے ہیں جی سب ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوئے ہیں پورا ویو آپ چیک کریں یہ سارا چھوک سے مجھے انٹرویو دینے آیا ہے کیسے ہو چھوٹے آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں کیا نام ہے آپ کا ابو بکر شدیق ابو بکر ماشاءاللہ آپ ادھر آئے ہو تو یہ کیا دیکھا آپ نے یہاں پارک میں آکے پینٹنگ بہت اچھی ہیں یہاں پہ یہ آپ کو بتا ہے ساری ناروال پبلک سکول ناروال کے بچوں نے سٹوڈنٹس نے بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے تو کیسے لگیں ہیں پیاری ہیں نا ییس بہت پیاری ہیں تین سے چار سال لوگ ہیں ہاتھ یہ فنکشن ہوتے ہوئے تو کوئی بہتری فیل کی آپ نے یہاں پر جی گوھر بھائی آپ کو میرا خیال ہے آپ کو مجھ سے بہتر بتا ہوگا جہر آپ اسٹا کی ایونٹس ہوسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں میرا خیال ہے تین سال سے اسٹا کی ایونٹس جس نے بہار نا روال میں ان ہے اسٹا کی ایونٹس ہو رہے ہیں اور اگر آپ اپنا کیمرہ ادھر دکھائیں کیمرے کیمرہ من کو کہیں کیمرہ ادھر مارے تو دیکھیں ادھر دکھائیں یار اگر آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے پچھلے دو تین سال کی نسبت اس سال کافی اچھا پروگرام ہے اور کروڈ بھی کافی زیادہ ہے دیکھیں لوگ کیسے جوئے کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس طرح کی ایونٹس ہونے چاہیے لازمی ناروال میں ہونے چاہیے تو باقی ہم اپیل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تھانکس کرتے ہیں اپنی ڈی سی ناروال ڈی سی صاحبہ کا کہ انہوں نے اس سال بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے بہت اچھا نظام کیا ہے اگر آپ دیکھیں جشن بھاراں کے علاوہ بہت سی ایکٹیوٹیز ہیں جن میں وہ انوالو ہیں ڈی سی صاحبہ تو ہم بندل آف تھانکس ان کو تو تھانکس اگین کرتے ہیں انہیں جی آپ آئے ہیں ماشاءاللہ اس پروگرام میں کیسا بھی لو رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا بھی لو رہا ہے کبھی لوگ آئے ہیں یہاں پہ کبھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا ایونٹ ہوئے میرے خیال سے جو بھی ڈی سی صاحبہ ناروال کی بہت شکر کسار ہوں جنہوں نے یہ ایونٹ کیا ایک دو پروگرام کہنے کے لیے کیا بہت اچھا لگا یہاں پہ آگے جی آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام دیکھنے کے لیے آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے اسلام علیکم جی جناب ہم پروگرام دیکھنے آئے ہیں تو یہ مارا گاؤں ناروالزلہ کے ڈائنے آلے ہیں تو یہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے ماشاءاللہ جو رونک لگی ہوتی ہے لڑکے آتے ہیں جاتے ہیں فیملی آتی جاتی ہے یہ سے رولے ہونے چاہیے تو انشاءاللہ سار سال لگیں گے تو پرانے وقت اسے ملتے جلتے رہتے ہیں تو ٹھینک یو یہ میری بیک سائیڈ پہ ایک اور سٹال مجود ہے گورمنٹ ہائی سکول ڈمالا کا یہ انہوں نے بڑی میند سے بچوں نے اور ٹیچرز نے اپنے ہاتھوں سے یہ سارے مارڈل بنائی ہیں اور یہ ڈیم کا مارڈل ہے یہ ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں کچھ سٹوڈنٹس بھی اس سکول کے ہمارے ساتھ مجود ہیں سر یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے یہ لک بنائی ہوئی ہے اتنا ٹیلنٹ آتا کہاں سے ہے یہ بس کوالیٹی آجوکیشن جو ہے نا گورمنٹ کے سکول ان میں ہی ہو رہا ہے پیدا سر میں کہتا ہوں کہ یہ مارڈلز یہ عام ریٹین یہ بڑا ٹف کام ہے بنانا ماشاءاللہ بڑے پیارے اگر یہ سارا جتنے مارڈلز بنے ہوں میں ہیں یا آپ کے بچوں نے اپنے خاتھوں سے سٹوڈنٹس نے بنائی ہوں میں ہیں تو مجھے بس اس کا جواب دے دیں اتنا اتنے ٹیلنٹڈ بچے آپ کے باس کان سے آتے ہیں یا آپ کے ٹیچرز ٹیلنٹڈڈ ہیں ان کو ہمارے پاس ٹیچرز بھی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ہم بچوں کو بڑا جو ہے وہ مہارہ سے سکھا رہے ہیں یہ ساری اکٹیوٹیز سر یہ جشنے بہانا کے سلسلے میں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب نوروال سے تین چر سال سے میں دیکھ رہوں ہر سال بہتری آ رہی ہے اور بڑا پیارا ویو بنایا ہے بڑا ویو کریٹ کی ہے اور بڑی ایکسائیٹمنٹ سے یہاں پر لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں سب سے زیادہ ہمارے جو ہے ڈی سی صاحب کی بہت زیادہ ایفٹ ہے اس کے لیے ہمارے سی او صاحب جو ہیں ایڈوکیشن ان کی بہت زیادہ ایفٹ ہے اس کے لیے بڑے ایکسائیٹڈ آف پارک میں آکے یہ پنجابی کلچر دیکھ کے کیا ہو رہا ہے بہت ایکسائیٹڈ ہے بہت ایکسائیٹڈ ہے انجوائے کر رہے ہو چیل کر رہے ہو فل ہاں جی یہ گورنمنٹ گلز ہائی سکول ایم بی گلز ہائی سکول کا ناروال کا جو ہمارا سکول ہے مین یہ اس کی ساری ایکسیبیشن ہے اور ہمارے ٹیچر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم ہے شکرہ پروردگار کا آپ سنائے بھائی الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا سر میں نے دیکھا ہے یہ اتنا ٹیلنٹ یہ مارڈلز بچیوں نے اپنے خاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں اور ٹیچرز نے ان کو اتنا ٹرین کر دی اتنا ٹیلنٹ آپ لاتے کہاں سے ہیں الحمدللہ زلے ناروال کا ٹاپ سکول ہے ایم بی گرلہ سکول اور ہماری بچیاں جو ہیں بہت اچھی ہیں اور ہمارے ٹیچرز وہ کوالی فائیڈ ہیں بہت اچھی ٹریننگ دے رہی ہیں سر یہ آپ کے باس ٹیچرز اتنی ٹیلنٹ ہیں جو ان کو اتنا ٹرین کرتے ہیں یا آپ کے باس ٹوڈنٹس ہی آٹومیٹکلی اتنے ٹرین آ جاتے ہیں نہیں نہیں ٹیچر بہت کوالی فائیڈ ہیں جو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں یہ ٹیچرز کی ساری کاوش ہے اور خصوصی طور پر ہماری پرنسپل جو ہے اماری شہزادی اس کی کاوش ہے جائے سر ماشاللہ بڑا ٹیلنٹین بچیاں ہیں آپ کی اور میں حیران ہوں اگر آپ میرا کیمرہ کلوز کریں یہ چیزیں آپ اگر دکھائیں تو یار چیک کریں یہ بچیوں نے بنایا ہوئے اور اپنے خاتوں سے بنایا ہوئے یہ مارڈل ادھر بھی آپ چیک کریں سارا ویو اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں یا میرا بیک سائیڈ والا ویو بھی اگر آپ دیکھیں یہ دیکھئے بیک سائیڈ پہ میری اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا بچیوں نے بڑی میند سے اپنے ہاتھوں سے یہ سارے مارڈل بنائے ہوئے ہیں اور سارے مارڈل بڑکنگ ہیں یہ چیک کریں کیا نام ہے آپ کا زین زین پارک میں آئے ہو کیا دیکھنے کے لئے آئے تھے میں یہ فیشن دیکھنے کی آئے تھے کیسا چال رہا ہے فنکشن بہت اچھا بہت اچھا چال رہا ہے انجوائے کا یہ کیا ہے آگے آپ نے بہت کیا ہے بہت انجوائے کیا ہے کہاں سے آئے ہو ناروال سٹی سے آئے ہو جی تو چاہتے ہوگا اسی طرح کے فنکشن ہر سال ہو جی چاہتے ہوں اچھا یہ ایک بھائی نے بھی سٹال لگایا ہوگا ہے اور یہ کھلونی ہے کچھ اور مٹی کے دیکھ کتنے پیارے برطن ہیں یہ سارے برطن پنجابی کلچر کو ڈیپریزنٹ کرتے ہیں میں ان بھائی سے بات کروں گا سر یہ کیا سہین ہے یہ سارے سالہ پنجابی کلچر یہ گورنمنٹ نے سا نو کیا سیجی لیا آکے تھے تو اسی میلے چھے نو لگاؤ اسی گورنمنٹ دے کہنتے جناب انہوں لے کے آئے دیں کل دے تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں ناروال دے لوگ دے تو سیر تو فرید خوش ہون دیں فیدہ ٹھان دیں سر بچے آپ کا سٹال دیکھ کے بڑے ایکسائیٹڈ ہے میں کہتا ہوں یہ سارا پنجابی کلچر کو ڈیپریزنٹ کرنے والی چیزیں ہیں تو آپ لوگوں نے بچوں کے لیے ایک انجوائیرمنٹ کا اچھا بھلا موقع کریڈ کر دی ہے ہاں جی بالکل ٹھیک تو سی کہندے ہو یہ ہے کہ ساری چیزیں جیڑی نے اسی خود تیار کرنے بڑی محنت نہ چال پورا تو پھر جدو ایف ہو جیا کوئی پروگرام اندھا تھے انہوں اسی لانچ کرنے یہ چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں میرے ساتھ اسی سٹال پر مجود ہیں فیزان ہے اور یہ چھوٹا بھئی کیا نام ہے آپ کا ایان ایان اور نمان میرے ساتھ آج مجود ہیں نمان یہ سٹال آپ نے لگایا ہوئے ہیں جی اتنے پیارے کھنونے ہود بناتے ہو ہاں یار اتنے پیارے کھنونے واقعی میں ہود بنا لیتے ہو ہاں کس سے سیکھ ہے یہ سارا کچھ ٹیچر سے ٹیچر سے سیکھ ہے پاپا سے پاپا سے پاپا سے پہلے مجھے یہ بتاؤ ٹیچر سے سیکھا کہ پاپا سے سیکھا پاپا ابھی آپ نے کہا ٹیچر سے سیکھا وہ کیوں کس کلاس میں پڑتے ہو پرپ پرپ میں پڑتے ہو پرپ میں پڑتے ہو کون سے سکول جاتے ہو اس بی بڑے یو کے کیا بند ہے فوٹی ماشاءاللہ آپ نے بڑے یو کے فوجی بننے ہیں کیوں بننے ہیں فوجی جنگل نہیں ہے جنگ کس کے لیے لڑھو گے ملک چلو ایک بار کیمرے میں دیکھیں نارا لگاؤ پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد جیسے کہ کوئی پتہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان الحمدللہ بہت مشہور ہے اور پاکستان کے کھانے لوگوں کا رہنس ہیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ ویسے بہت مشہور ہیں تو ہمارا جو یہ اس رات کو جو فیسٹی والا ہے یہ صرف اسی بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں الحمدللہ پاکستان سے بڑھ کر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ یہاں پر جتنے بھی سٹار لگائے ہوئے اور جتنے بھی پرانی چیزیں لگائیں گے یہ اسی بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ یورپ والے جتنی مرضی ترقی کر لیں لیکن ہمارے پاکستان کے کلچر کو کبھی بھی کراس نہیں کر سکتے یار ہمارے پاکستان کا بھی کسی سے مقابل ہے پاکستان جیسا ملک تو نہیں نہ کوئی دنیا جہاں کے جتنے بھی لوگ پاکستان کے خلاف ساتھ سے کرتے ہیں بڑے بڑے جو بھی سیاستدان ہیں وہ پاکستان کو کبھی بھی نیجا نہیں گرا سکتے الحمدللہ جب تک ہم پاکستان کے ساتھ ہماری باہوصلہ اور بلند واز قوم پاکستان کے ساتھ ہے انشاءاللہ پاکستان کا اجنڈا ہمیشہ سر بلند رہے گا کیا نام ہے آپ کا میرا نام سرفراز احمد سرفراز آپ پارک آئے ہو آج جشنے بارہ کے پروگرم میں کیسا فیل ہو رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں پاکستان میں ناروالی ایک شہر ہے جس میں بہت مزہ تھا گھومنے پھرنے کا اور یہ جشنے بارہ ہیں اس میں دور بہت مزہ آ رہے ہیں آپ کیسے ہو جی میں شکر اللہ کا ٹھیک تھا پارک میں جیسے بارہ کے پروگرم دیکھنے آئے ہو جی جی بالکل یہ ویسے ہی ایک اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ آئے سیلیبریٹ کریں تفریغ ویسے ہی ایک بڑا پروگرم اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ آئے ہیں تفریغ تو ان کے لیے ایک اچھا سامان ہے ویسے آ کے دیکھیں یہ ایک چھوٹے شہر میں ایسی اپرچونٹی ہو ویسے لوگوں کے لیے بڑی خوشکسمتی کی بات ہے اب تو ناروال ویسے بھی چھوٹا شہر رہا ہی نہیں اب تو ماشاءاللہ اس کے روڈز دیں اکھلیں آپ پارک دیں اکھلیں یہ ترقی کر رہا ہے دن با دن اور یہ جو پروگرمز ہو رہے ہیں یہ جو مشاعرہ ہو رہے ہیں یہ جو انہوں نے آرٹ ایکزیبیشنل سائز ایکزیبیشنل کی ہوئی ہے یہ کوئی ممولی بات تو نہیں ہے نا اچھا میرے بیک گرونڈ پہ ایک سٹال لگا ہوئے ہیں انہوں نے وائٹ پھولوں سے یہ اینک بنائی ہے گلاسز بنائی ہے اب ٹیلنڈ چیک کریں ناروال کے لوگوں کا کہ کتنا ڈیسینڈ انہوں نے کتنا پیارا بیو دے رہا ہے مجھے تو یہ دیکھ دے کے اتنی ایک سائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں یہ گورنمنٹ آئی سکول بوبگ مڈالی کے جو سارا سٹاف ہے اور سٹوڈنٹس ہیں یہ ساری ریپریزنٹیشن انہوں نے کی ہوئی اگر آپ دور سے بھی دیکھیں بھی ہو تو مجھے تو